اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری کے بارے کیا ہمیشہ کچھ رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرے نام رحمان انور اور میں ہم محمد سے ہوں اور میں اوز افر اکبار اور بھائید دیکھنے جا رہے ہیں امران خان سپورٹرز کریئیٹ سیول وار لائک سیچویشن ان پاکستان دیکھتے ہیں بھائی کیونکہ ہم نے ایسا آپریشن بھائی کبھی دیکھا تو نہیں کال تو خیر ویڈیو میں ہم نے ذکر نہیں کیا تھا لیکن اس وقت معاملات ادھر بہت خراب تھے ہم سوچ رہے تھے کہ میں سوچ رہا کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ میجر صاحب اس کے اوپر ویڈیو بنائے دیکھیں مزا ہے آپ اس کے بعد ہم بھی بنائے اس چیز کے اوپر اپنے بھی بتاتے ہیں کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈر بھائی جس کو آپ چاہیوالا چاہیوالا کہہ رہے تھے اس نے تو راستہ دکھا دیا اقلاب کا اس نے تو راستہ دکھا دیا امانداری کا اور تمہارا امران کھان چور تمہارا امران کھان دکھت جو سوار ہوتا ہے اس کو کچھڑ پسند آتا ہے اس کب میں یہ تھونا ہے کہ آپ سوار سے کچھ تیرنا شروع کر دو گے سوار کو دمجا آئے گا سوار کی فترت ہے کچھڑ اسی لیے مہدی جی نے بولا کہ بھائی میں سواروں سے کچھڑی نہیں لڑتا میں دور ہوں اس کو جو بکنا ہے بکنے کو جاڑ اس کی کوئی بیسے بھی زیرو گا بھیکاری آدمی ہے بھیکاری قوم کا پرائی مینیسٹر ہے میں بتا رہا ہوں ایز ان انڈین میں آپ کو بتا رہا ہوں جیل جائے گا صرف یہ ہی جیل نہیں گیا نواز شریف جیل گیا ہے ٹھیک ہے ساری کی ساری پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کبھی نے کبھی جیل گئی ہے زرداری بھی جیل گیا ہے زرداری تو پتہ نہیں آٹھ دستال رہا ہے جیل کتنا رہا ہے اتنا ڈرگوک آدمی ہے مران کان مجھے کبھی ورکتا ہے کہ بھارت یعنی بھارت کا فائدہ کر رہا ہے لیکن یار ایسے لیچال کے ساتھ دوستی کرنے کا کیا فائدہ ہے چلو بھارت کا فائدہ کر رہا ہے خود اپنے ملک میں ہر لگا رہا ہے جائیں دوستو میں ہوں میں جب بھارو آریا اور آپ دیکھ رہے ہیں درچانک کے بیلو اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دوانا بلکل بھی مک بھولیے گا اچھا بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر کی یونائیٹس ٹیٹس آف امریکہ نے یہ ریکوگنائز کر لیا ہے کہ جو میک مہم لائن تھی یہ میک مہم لائن کیا ہے یہ بیسکلی مارچ ان میں سو چودہ جب انگریزوں کا راج تھا تب کی بات ہے تب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا بیٹوین بریٹش انڈیا اور ٹیبیٹ اس سمیں یہ ٹیبیٹ جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ ہوا کرتا تھا بعد میں چائنیز نے ڈھکوس لیا اس کو لیکن ٹیبیٹ انڈیپینڈنٹ ہوا کرتا تھا اس کے بیچ میں بورڈر کو ایک ایسی مطبق ایک انڈسٹینڈنگ تھی یہ لائن ہوگی موٹا موٹے اور ادھر تبت ہوگا ادھر بریٹش انڈیا بات یہ ہو گئی کہ بعد میں یہ کانٹروورشل ہو گیا اور چائنہ نے جو بھی اپنی حرکتیں کری پھر 1962 کا ایکشن ہوا 1967 کا ایکشن ہوا پھر یہ آپ نے دیکھا ڈوکلام پھر آپ نے دیکھا ڈوکلام پھر آپ نے دیکھا ڈوکلام اور یہ سب پھر لازٹ پانچ سات سال میں بہت زیادہ گرمگرمی ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یونائیٹس سٹیٹس آف ایمریکہ نے بیان کیا دیا ہے the united states recognizes the McMahon line as the international boundary between china and Arnachal Pradesh according to a bipartisan senate resolution that sees Arnachal Pradesh as an integral part of india تو Arnachal Pradesh کو اور خاص طور سے بہنڈری ہے between Arnachal Pradesh and china china نہیں بولنا چھو ہے وہ tibet actually پھر ٹھیک ہے china for better understanding وہ bipartisan یعنی کی دونوں democrats اور republicans دونوں نے یہ بات مانی ہے کہ ہاں ہم یہ قبول کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں اور ہم اس کو recognize کرتے ہیں کہ Arnachal جو وہ انڈیا کا پارٹ ہے اب آپ یہ بات سوچیں گے کہ صاحب Arnachal تو انڈیا کا پارٹی اس میں خوابر کیا ہے خوابر یہ ہے دونستو کہ کبھی کسی نے کھل کے بات نہیں بولی کہ چائنا اپسٹ ہو جائے گا چائنا دکھی ہو جائے گا یہ بات کبھی کھل کے نہیں بولی جب Arnachal Pradesh میں ہمارے کوئی پردھان منتری کوئی بڑا منتری بھی جانتا تھا وہاں پہ تو ہر سمجھ چائنا کی طرف سے ابجیکشن آتا تھا کہ یہ تو ہمارے ایریا یا آپ لوگ کیسے وزید کر رہے ہیں یہ چائنا نے بات دراما کر آپ امریکا نے فرانت فکر پر 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 بول دیا کہ ہم یہ ریکوگنیز کرتے ہیں تو ہم اچھا لگے تو ٹھیک بورا لگے تو ٹھیک بہت دی وقت اس کے علاوہ کم چینہ تہاکونا رکھے جو اونے کی تک پر بہت دیو یہ سنٹر بل هاگتی حنی ہو اللہ وکتے سنٹر یف مرکلی نگلہ نے یہ سنٹر پر اپنید سنٹر اپنید اپنید جو رشت بہت کنید انتر پر آنید شکر اس کے لئے جانتے ہیں کہ بے دے دیر لوگوں کو ڈھیک ہے جی اور یہ دمکی کسی دے دی ہے دمکی اس پرکار سے دے دی ہے کہ بھائیوں دیکھو ایسا ہے کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو چورن بازی یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ دمکی دیں گے کیونکہ بے دمکی دیں گے بے سکتیلی بے سکتیلی وہ کوئی قد اوکس جو ہے وہ تو ہے لیکن اوکس کا حصہ بھارت نہیں ہے وارڈ کا حصہ آپ کو پتا ہے بھارت ہے they're using quad also against china اب دنیا یہ ورلڈ آرڈ نہ آپ کو دیکھنا پڑے گا ورلڈ آرڈ چینج ہو رہا ہے جس طریقے سم لوگ ورلڈ آرڈ کو سمجھتے ہیں وہ پرانا ہو رہا ہے انڈو پاسیفک کی بات کہیں گئی ہے اور انڈو پاسیفک جو پورا ریجن ہے مور دن ریجن ایک چلی انڈو پاسیفک یہ ایک پارسس ہے بہت سمتہ کوڑ ورر کی میٹالیٹی تھی روز ہیدر، امریکہ ہیدر، ویسٹن بول ہیدر، ایسٹن بول ہیدر، دراما امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کے کئی کرن تھے ایک کرن یہ بھی تھا کہ چینہ از اتھرین اور پسنے دس بارہ سال سے امریکا میں بات چی چلی چینہ از اینڈ تھیرین یہی بات انڈیا بھی کر رہا ہے یہ بات انڈیا بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بہت بڑا بیان ہے بائی پارٹیزن ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک پارٹی نے کر آئے ڈیموکرات نے کر آئے تھے کہ جو بائیڈن ڈیموکرات ہے نہیں یہ کانگریس میں بھوا بائی پارٹیزن ہے اس میں ریپبلکن بھی شامل ہیں اس میں دیموکرات بھی شامل ہیں اور پورا کا پورا جو پولٹیکل سسٹم امریکہ کا یہ کہتا ہے ہم مانتے ہیں اور ناچھا تدیش بھارت کا اپنی تنگ ہے ہم مانتے ہیں کہ چائنہ نے بھقواز کری ہے چائنہ نے اگریشن کرنے کی ہوشش کری ہے اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں شولڈر تو شولڈر کنگا میں لہاکے بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں اگر چائنہ کوئی پنگا کرتا تو پھر دیکھ لیں گے اور کوٹکا بھی نام لے لیا اب چائنہ تل میں لیا ہے اس سے اب چائنہ کیا کرے گا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چائنہ کیا کرے گا لیکن ابھی فلاحل کی میں چائنہ جو ہے وہ دن میں آگیا ہے بری طریقے سے دوستوں اب آپ کو بتائیں کہ توشا خانہ کا کیا کیس ہو گیا توشا خانہ ہوتا کیا ہے توشا خانہ وہ ہوتا ہے جہاں پر سرکاری گفت رکھی جاتی ہے جب کوئی ہیڈ آف سکیٹ آتا ہے تو وہ آہ یو نو آہ ہی یو گیو ام آگیفٹ اور جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو گفت دیتا ہے جو بھی گیس ہوتا اس کو گفت دی جاتی ہے گفت ایکسچینج کری جاتی مودی جی بھی جاتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے تو پاکستان میں یہ گھٹا کرا گیا پاکستان میں کانون ہے کہ آپ اس کا بہت ایک معمولی سی value دے دیں کروڑوں کی گفت ہوگی آپ اس کے معمولی سی کچھ ایک دو لاکھ پانچ لاکھ جو بھی ہے آپ اس کا value دے دیں اور وہ انٹی کر لیں بھائیوں نے کیا کرا کہ بھائیوں نے چوری تو چوری کریں انہوں نے دکیتی کر دی پاکستان انہوں نے دکیتی کر دی پاکستان اور جو دس ٹاپ چور ہیں جنہوں نے توشا خانہ کی چوری کریں کہ اس میں چار جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ نواز شریف کے جو پارٹی ہے تاپ کے چار چور ہیں وہ نون لیگ کے ہیں ان کا نام ہے شاہد حاکان اباسی نواز شریف of course ممنون حسین and احسان اقبال the family members of PTI chairman عمران خان president dr. آر اف الوی former previous سید یوسف رضا گلانی former military ruler پرویز مشہدرف and ex-premier شاکت عزیز besides retired brigadier وسیم افتخار چیما former military secretary prime minister and among the other beneficiaries brigadier صاحب نے بھی آٹمار دی اس میں تب یہ پاکستان کی فوج نہ پڑھوانا ہے کیوں کہتے ہیں پاکستانی ہماری فوج نہ پڑھوانا ہے gift میں چھوڑی ان لوگوں نے تو سب ان سب لوگوں نے چوری کری اور چوری کرنے کے بعد مال یہ ڈھکوز گئے ہوا یہ ہوا یہ کہ اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے چوری کری مال گیا کہا پہ یہ تو سٹیٹ کا مال تھا بھارت میں بھارت میں موڈی جی کا ایک ویڈیو بڑا بھائرل ہوا آپ سب دیکھا ہو جس میں موڈی جی کہہ رہے کہ مجھے یہ گفت ملی تھی یہ گفت ملی تھی یہ گفت ملی تھی جب میں چیت منحر تھا میں نے لسٹ بنا ہی میں نے چاہوالا ہے ہمارے ہنڈسوم کو دیکھو ہمارے ہنڈسوم آپسورٹ کا پڑھا ہے آپسورٹ کا پڑھا ہے کیا سٹائل ہے کیا بات کرنے کا طریقہ ہے شکل پہ دیکھو کیا نور گرتا ہے جیسے کی موک اندر کسی نے 200 وات کی ٹیوڈی دال دی ہوگی چمکتا ہے اس کا کتنا ہنڈسوم تو عمران خان صاحب نے جو خود چوری مولمز جو خود چور ہے اس کے بارے میں اور بتاؤں گا میں اس نے ٹویٹ کرا تھا پرائے منسٹر موڈی کے لئے میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے دکھاتا ہوں اور یہ آپ اپنے سکریم پر بھی دیکھئے ڈسپوائنٹ at the arrogant and negative response by انڈیا to my call for resumption of the peace ڈائلوگ however all my life I have come across small men occupying big offices who do not have the vision to see the larger picture ٹھیک ہے جی یعنی کی جو پرائے منسٹر موڈی ہیں وہ بہت چھوٹے آدمی ہیں اور ایک بہت بڑے آفس میں ان کو بیٹھا دیا گیا ہے small man چھوٹا آدمی big آفس میں بیٹھا دیا گیا ہے لیکن میں نے اپنے پوری زندگی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ خان صاحب نے بول دیا اچھا یہ ہمارا تو چائے والا ہے ٹھیک ہے آپ کا بھائی آپ کا بھائی Oxford والا ہے ہنڈزم دی ہے وہ تو میں پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جس کو آپ چائے والا چائے والا کہہ رہے تھے اس نے تو راستہ دکھا دیا اقلاب کا اس نے تو راستہ دکھا دیا ایمانداری کا اس نے بولا کہ بھائی میں دو کپلے لے کر لے تھا اور جس دن پردان منتری نہیں رہا بھارت کا تو میں وہ دو کپلے ایسی بات نہیں کہ نواز شریف ڈکیت نہیں ہے چور نہیں ہے لیکن تمہارا عمران خان تو صاف تھا ہے نا تمہارا عمران خان تو صادق اور امین تھا تمہارا عمران خان تو لیاست مدینہ بنانا جا رہا تھا بھائی اب پی ٹی آئی والے جو سپورٹر ہیں جن کے جتنے بھی یہ ینگ برگیڈ ہے نا پی ٹی آئی کی وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اچھا دیکھا اس میں نواز شریف کا بھی نام ہے اچھا دیکھا اس میں زردادی کا بھی نام ہے اچھا دیکھا اس میں خاکان اباسی کا وہ تو تھے ہی چور اوہ بھائی وہ تو تھے ہی چور ان سے کیا کمپیریجن کر رہے ہیں عمران خان کا تمہارا تھا عمران کا جس کو تم نے بول دیا کہ صاحب یہ تو فرشتہ ہے اوپر سے اللہ نے خاص بھیجا ہے پاکستان کے لیے یہ تو فرشتہ تھا اس کا تو دامن صاف ہونا چاہئے تھا پھر اس نے کیوں چوری کری یہ بتاؤ اس کا بھی نام آیا ہے اس میں کوئی جواب ہے تمہارے پاس موڈی جی تو چلو خیردے موڈی جی برے ہیں آپ کو لگتے ہیں کوئی بات نہیں وہ آپ کا حق ہے small man in big office تمہارا تو تھا big man in big office سوچو تب بھی موڈی جی نے جواب نہیں دیا اور آج جب تاریخ دوا ہے کہ he has been the Indian prime minister has been proven correct انہوں نے آج بھی جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کو سے باتچیت کرنا یا کسی بھی پاکستانی پرائم منسٹر سے باتچیت کرنا یہ خود کیوں دیکھو سوار کو کیچڑ پسند آتا ہے جو سوار ہوتا ہے اس کو کیچڑ پسند آتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑنا ہے کہ آپ سوار سے کچھ تیری رہنا شروع کر تو سوار کو تو مجھا آئے گا سوار کی فطرت ہے کیچڑ میں لگنا اسی لئے موڈی جی نے بولا کہ میں سواروں سے کچھ نہیں لڑتا میں دور ہوں اس کو جو بکنا ہے بکنے کو یاد اس کی کوئی ویسے بھی zero value ہے بیکاری آدمی ہے بیکاری قوم کا پرائم منسٹر ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہی ہمارا بگار لے گا اور اس کی کہنے سے کیا ہی ہمیں خرق پڑنے والا ہے تو انہوں نے ہاتھ پاہ جڑا ہے وہ کام کے لے گئے ڈسپوائنٹڈ at the arrogant and negative response by india to my call for resumption of peace dialogue however all my life I have come across small men occupying big offices ابے چرسی حفیم چی ایک باد بتا تو ڈڑ کے مارے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے ڈڑ کے مارے 1992 world cup کا captain ڈڑ کے مارے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور باہر پولیس ہے اتنا بڑا مرد کا بچہ ہے تو باہر جا کے اپنی گرفتاری دینا اپیل کرنا ہے سب کو یہ سنو اپیل ان کی بھائی صاحب کیا پلین سونا میرے پاکستانیوں پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آگے یہ پاکستانی اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو کون سو جائے گی آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے یہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ لا الہ اللہ کے مارے کے پر بنے والی قوم ہے آپ نے اپنے حقوق کے لیے حقیقی ازادی کے لیے آپ نے جد و جید کرنی اور نکلنا ہے باہر دیکھیں عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہوں یا مار دیتے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جد و جید کریں گے اور یہ بہترین غلام ان چوڑوں کی اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہے ہیں اس بول کے یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں سونا آپ نے عمران خان کی اپنی اگر میں مر جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا ابے تو مر جائے گا تو کیا ہوا کتنے کتنے سکندر آ کے کوئی پوچھ بھی رہا اس کو تمہارا جنہ مر گیا کون پوچھ رہا ہے اس کو کوئی نا کس کو یہ آد ہے ہر ایک آدمی جو پیدا ہوتا وہ مرتا ہے چاہے وہ انڈیاں ہو پاکستانی ہو امریکن ہو چاہے نیز ہو جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے یومن بینگ اس کو مرنا ہے جو زندہ چیزیں مرنی ہیں کچھ پیرڈ ہیں جو ہزاروں سال پرانے وہ بھی ایک دن گر جائیں گے ہاں جی تو مطلب تم کیا بیچتے ہو اور تم لوگوں کو یہ عمران خان میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ انڈیا کی طرف انڈیا کے لئے بہت کچھ کر رہا ہے اور انڈیا کا یہ بہت سگا ہے اور یہ جو پاکستان میں آگ لگ رہی ہیں یہ جو آپ فوٹو گرہی ہیں لگاتار آپ فوٹو گرہی ہیں جو اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہم ویڈیوز نہیں دکھاتے ہیں کابی ریٹ شریک کی وجہ سے لیکن جو آپ یہ لگاتار در لگاتار آپ جو یہ سینز دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس آج میں نے پاکستان میں آگ لگا دی ٹھیک ہے یہ تو ہمارے لئے بینیفیشل ہے کوئی بات نہیں ہم اس چیز کے لئے اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں امران کھان کو لیکن یہ میں بات پوچھنا چاہتا ہوں امران کھان سے ایر اتنا کونفیڈنس کہاں سے آتا ہے تمہا بھائی کونسی سوئی لگاتے ہو شام کے ساتھ بجے کہ اچانک تم اتنا بریف بن جاتے ہو اور جب پولیس آئی اگر تم گرفتاری دیتے اگر تم گرفتاری دیتے اگر تم پولیس والوں سے کہتے کہ ٹھیک ہم mea کوڈ کو فیس کرنے کے لئے تیاری ہوا دیکھا اگر ماں چور ہوں تو جیل مڈا لو کوئی بات نہیں نہیں تم نے کیا کریا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو باہر لگا دیا تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو باہر لگا دیا تم نے وہی کام کرا جو ٹیررینس کرتے ہیں کشمیر میں جو ٹیررنس کرتے ہیں فلسطنق میں بچوں کو آگے کہ پیلٹ گن لگ جائے کسی بچے کو کسی کو گولی لگ جائے گلتی سے کسی بچے کو پھر ہم اس کا ویٹم کائٹ دھی لیں گے چھاتیاں پیٹیں گے یہی عبران کھان کہہ رہا ہے اور وہاں پہ جو لیڈیز ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی وہ لیڈیز گانا باری ہیں ہمارے کھان کو یہ کر دیا اور یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تمہارا کیا مطلب ہے اگر کوٹ نے بولا ہے اس کو عرسٹ کرو تو تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے عرسٹ کریں گے اس کو جیل بھائیں جیل جائے گا بڑا لیڈر بنے گا میں باتا رہا ہوں ایز اینڈیان میں آپ کو باتا رہا ہوں جیل جائے گا صرف یہی جیل نہیں گیا نواز شریف جیل گیا ہے ٹھیک ہے ساری کی ساری پاکستان کی top leadership تبھی نیکو بھی جیل گئی ہے زرداری بھی جیل گیا ہے زرداری بھی جیل کتنا رہا ہے تمہارے پرائے منسٹرز کو کسی کو گولی لگی ہے کسی کو بم سوڑا دیا گیا بیچ کو پھانسی صرف یہی ہے اس کو کوئی آد لگانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اتنا درگوک آدمی ہے مران کان مجھے کبھی لگتا ہے کہ بھارت بھارت کا فائدہ کر رہا ہے لیکن ایسے لیچال کے ساتھ دوستی کرنے کا کیا فائدہ چلو بھارت کا فائدہ کر رہا ہے لیکن یہ اس آدمی کا کوئی اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں بات یہ نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے کی نہیں ہے جو آپ لوگ آپ کے جو ریاکشنز لیتے ہیں پاکستانی یوٹیوبرز اچھا کام کرتے ہیں میں سپورٹ کرتا ہوں they are trying to bring both the people together if not the countries at least people people to people باتشید کروا رہے ہیں یوٹیوب کے ذریر اچھا کام کر رہے ہیں لیکن میں انہی یوٹیوبرز سپورٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے جنرل بیپن راوت کا ویڈیو بنایا جو پاکستان میں کافی کوٹ کرا لیا کہ میں نے بولا کہ ہمارے جنرلز ہیں وہ کتنی سرل زندگی جیتے ہیں کتنے آرام سے جیتے ہیں مطلب جس کو کہتے ہیں کہ کوئی سٹریس نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہی نہیں ہے چوری کا پیسہ ہی نہیں ہے پیشن کا پیسہ ہے آرام سا تو رہ گا ہی آدمی آرام مطلب آرام مطلب یہ نہیں کہ ڈرائیوے میں پانچ مزیڈیس کھڑی ہیں آرام مطلب یہ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ایک ماروٹی سزوکی کھڑی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اپنے پیسے کی کوئی اُنگلی نہیں اٹھا سکتا نو بڈی کن ریزہ فنگر آن جنرل بیپن راوت نو بڈی کن ریزہ فنگر آن جنرل منوز ناراو میں نو بڈی کن ریزہ فنگر آپ کو دی وہ کہتے ہیں چیک کر لو یار آؤ سواگت تمہارے تو آرمی چیف چور تمہارا باجوا چور تمہارا مشرف مشرف کا دنام آگیا اس میں پھر تم کہتے ہیں یار سمال من بگ آفیسز ہے بھئی اور عمران خان اتنا ڈرپوک اتنا ڈرپوک کہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا بھائی گھر سے باہر نہیں نکل رہا کہیں کو جیل ڈال دیں گے تو کیا ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں اس کو چھپکلیوں زیڈر لگتا ہے اس میں جیل نہیں جانا چاہتا ہے اس کو لگتا ہے اس کو چھپکلی ملے پر گر جائے گا ایم تلیلی گی تو اب اس کو آئی پولیس پکڑنا ہے تو ابھی یہ بڑا ڈراما گر رہا ہے ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو ریلیز ہو سکتا ہے ارس پو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ایک بات تو ہے عمران خان جیل نہیں جائے گا چاہے سو پی ٹی آئی کے کارکن مر جائیں اس کو کو فرق نہیں پڑتا یہ جیل نہیں جائے گا اپنی طرف سے جب تک کی بلکل جس کو کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے ہی نہ لے جائے پولیس کسی دری کے سر اور لوگوں کو مار کوٹ کے پھر اس کو پکڑ کے نہ لے جائے آدمی بہت یہ سارا جو پاکستان میں گیم ہو رہا ہے جو آپ نے فوٹوگراف دیکھی میں چاہتا ہوں یہ جو سارا کھیل ہے نا پاکستان میں دوستوں یہ کوئی حقیقی آزادی سب سے بڑا چھوٹ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا سب سے بڑا فراد چار سو بیزی آپ کو جس کو یہ کہتے ہیں بڑی چھوٹی نظر دار ہے یہ تو بھارت کا پردان منتری ہے چائے والا ہے ہمارے والا دیکھو کیا عیش و آرام کی زندگی جیتا ہے اور کیا بلکل ہینسوم ہے اور یہ دیکھو ورلڈ کپ کرکٹر دیکھو تمہارے اور ہمارے ملک کے بیچ میں سب سے بڑا فرق یہ نہیں ہے کہ بھارت بہت بڑا مارکٹ ہے یہ سب سے بڑا فرق نہیں ہے یہ سب سے بڑا فرق نہیں ہے کہ بھارت کا ایڈوکیشن سسٹم کتنا اچھا ہے یہ سب سے بڑا فرق نہیں ہے کہ بھارت کے کتنے لوگ ٹاپ آئیٹی کمپنیز کے سی او بن رکھے ہیں دنیا بھر میں یہ ہے فرق لیکن دس اوٹ دو بگسٹ ڈفرنس بگسٹ ڈفرنس اقلاب کا امانداری کا امانداری دیکھو او چاہ والے کی امانداری دیکھو اور اگر کچھ شرم رہ گئی ہے دھیلے بھر کی نا دو روپے کی اگر تمہارے دل میں شرم دے گئی ہے تو سیخ دو کہ پوری قوم کے ساتھ وفاداری کیسے ہوگی ہے ایک بندہ ہے چو کہتا میرے پاس جو بھی ہے یا قوم کا ہے تم لٹا دو قوم مجھے کچھ نہیں چھی میں کپڑے میں آیا ہوں اس کپڑے میں چھل جاؤں گا دوسرا تمہارا انسر وہ کہہ رہا ہے کہ پوری قوم کو جیل میں ڈالو سب کو ڈالو جیل میں بچوں کو جیل میں ڈالو عورتوں کو جیل میں ڈالو بزرگوں کو جیل میں ڈالو پس مجھے جیل میں میں بستری کے نیچے چھپ جاؤں یا باتھروم کے اندر دروازہ مل کر کے لیٹ جاؤں وہ یہ کہہ رہا ہے وہ پھر کہہ رہا ہے سمال منہ دیگ آفیس سمجھے آپ یہ دونوں ملکوں کا حرق ہے نوٹ کی بہت بڑا مارکیٹ ہے بہت بڑا مارکیٹ 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 تو باد میں ہے بھئی یہ مانداری دیکھو دونوں لیڈرز کی تمہارا شہباز بھی چور تمہارا نواز بھی چور تم لوگ خود کہہ رہے ہو ڈالنیوز چھاپرا نہ کوئی بول رہا ہوں تمہارا خاکان عباسی چور تمہارا زبدالی چور تمہارا نواز شریف چور تمہارا پرویز مشرف چور تم لوگ خود کہہ رہے ہو چوری کاری ہے تم لوگ تو خود کہہ رہے ہو چوری کاری ہے میں تمہارا تکہ رہا ہوں پھر بہت بڑا مارکیٹ ہے مارکیٹ نہیں تم لوگ امانداری نہیں ہو بھائی مارکیٹ جو ہوگا تو ہوگا تم لوگ اماندار نہیں ہو قبول کرو پہلے یہ پوری قوم کے جو ناستر پنجر دھیلے ہو رکھے ہیں یہ جو لوگ جنہوں نے توشہ خانہ کی گفت چوری کاری یہ کوئی یہ کوئی گریب ہیں آردھے پور پیپل آپ بتائیے پاکستانی بھائیوں یہ کیا گریب لوگ ہیں یہ گریب لوگ نہیں ہیں یہ لوگ عربوں پتی ہیں عمران خان خود بہت امیر ہے عمران خان 2018 میں پرائی مینسٹر بنا رائٹ اور اس کے پہلے کب 92 ورل کپ کے بعد ریٹائر ہو گیا تھا عمران خان کے خرچے کیسے چل رہے تھے کوئی پینشن مل رہی عمران خان کو کوئی تنکہ مل رہی عمران خان نے اتنے سالوں کون سی نوکری کر لی بتاؤ زرا مجھے ایک بار بتا دوں کہ جناب عمران خان نے پچھلے پھرابی سال جب وہ unemployed تھا جب وہ کچھ کام نہیں کر رہا تھا عمران خان نے یہ نوکری کر لی عمران خان کا بنی گالہ کوئی اتنا بلا دھر ہے آنا جانا پورے فورن یہ کہاں سے پیس آیا عمران خان کے پاس عمران خان تو کوئی تھا بھی نہیں پیری کے انصاف تو سارے الیکشن ہار گئی it was losing all the elections عمران خان کے خرچے کان سے اتنا سال میں یہ جانگا چاہتا ہوں بیسک سوال ہے آپ لوگ نہیں پوچھتے آپ لوگ کو نہیں لگتے سوال امپورٹن کیونکہ پاکستان میں ہر سمجھ چورو کی جماعت رہی ہے ڈکوٹے کی جماعت رہی ہے میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں عمران خان دوہزار اٹھارہ میں پرائی مینسٹر بنا چلو کی کے پرائی مینسٹر بننے کے بعد تو پروٹوکال لگیا یہ لگیا دوہزار سترہ تو اس کے خرچے کون لے رہا تھا اور کتنا ہی کمالی ہوگا عمران خان نے آپ کے پاکستان کرکٹ میں تو پیسہ ہے نہیں زیادہ پھگری ہے کرکٹ آپ کی پوری پھگری ہے پیسہ ہی نہیں آپ لوگ میں پاس کہاں سے عمران خان کے پاس پیسہ آیا کون اس کے خرچے چلا رہا تھا کبھی سوچئے تب آپ کو پتا لگے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو وارنٹ ہے اس کو کورٹ کینسل کر دیتی ہے فوج اس کا سپورٹ کرتی آج بھی جب کیوں فوج کو گالی مکتا ہے کیوں سوچئے طرح small men and big offices اب اب چلتے ہیں اگلی خبر کیوں ایک اور خبر ہے بھائی سب پاکستان کے طرف سے کی دلائی ان ایمف deal میں کس پاکستان to pause repayments مانز ریپورت ایک ریپورت آئی ہے جس نے بولا ہے کی بھائی یہ دیکھئے پاکستان will need to pause debt repayments if it does not secure funding from international monetary fund soon enough a US bank warned as diplomatic circles in Washington indicated that Islamabad is close to signing a deal with ایمف but the bank of america team which prepared the report also said that china close ally can rescue pakistan because of its close ties with the country the bank's team of experts which includes its economist kathleen o wrote china holds dhaki for relief in the near term as it is the largest creditor with close ties between china and pakistan the hope is rising for china to come on board to provide a backstop to its مانا پاکستان کے پاس دہ سارہ باغیں آگے پاکستان کے پاس پاکستانی کیا کریں گے سب سے پہلے کیونکہ سب سے زیادہ پیسے کس نے دی ہیں پاکستان کو چینہ نے دی ہیں سودھ پر سب سے پہلے گورے سے پیسے لے کر چینیز کو دے گا سمجھ گئے گورے سے لے کر چینیز کو پیسے دے گا چینیز خوش ہو گئے کسی اور کا پیسہ میں مل گیا ہمارا کام بن گیا باقی پیسے یہ ڈکوس لے گیا باقی پیسے یہ ڈکوس لیں گے اور اس کے بعد یہ فرنٹ فوٹ کا کھیلے گیا کیسے فرنٹ فوٹ کا کھیلے گے یہ وہی کام کریں گے جو کرتے چلے آئے ہیں پھر ان کا آرمی چیف جہاز پکڑ گیا ایک ملک میں چلا جائے گا کٹورہ لے کے ان کا فینانس منسٹر کسی اور ملک میں چلا جائے گا بلو رانی کہیں اور چلی جائے گی اور شہباز شریف جو ان کا پردھان مکری کسی اور ملک میں چلا جائے گا چار پانچ جگہی ہے پانچ چائتی بھیگ مانگے ہیں پانچ چائتی بھیگ مانگے ہیں پانچ چائتی خیرات they will ask for money اور پھر یہ سسٹم ریمک ہوگا باہر سے پیسہ آئے گا چائنا کو کچھ لیں گے کچھ یہاں ڈھخوز لیں گے کچھ لندن میں پروپٹی خرید لیں گے کچھ دوبئی میں اور پاکستان کا جو عوام ہے وہ پستہ رہے گا پستہ رہے گا چکیتی سنگی پیسنگی اچھا دوستو آج ہم لیں گے question and answers کچھ questions select کریں ہنج گئیس تو جیسا آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو خیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں واقعی تو نیوز بھئی تھوڑا اور ہیں لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج عمران خان سے بھئی کیونکہ ہم کل دیکھا جائے تو کل تقریبا چار بجے شروع ہوا ہے کام پر دو بجے مطلب پلیس پہنچنا شروع ہو گئی چار بجے انہوں نے کام سٹارٹ کرتے ہیں تین ساٹھے تین چار بجے کے درمی اور کام ختم ہوا ہے دو بجے رات کے نہیں آج آج مطلب آج نہیں میں ہم تو مطلب پندران چریخ کو تین بجے یا تین بجے یا تئیس گھنٹے جوہنا وہ مزامت چلتی رہی ہے عمران خان کے سپورٹرز پلاس جوہنا وہ پلیس فوج آرمی رینجر ڈالفن جوہنا وہ وہاں پہ جمع تھی اور ادھر سے جوہنا وہ شیلنگ ہوتی رہی یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ عمران کام بچ گئے ہیں وہ ایک مطلب یہاں کے جو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جو جنگ سے بچ کی آ جاتا اس کو کیا کہتے ہیں دیکھا جائنا بار ریڈی پہلے بھی یہی مطا اٹھا تھا کہ عمران کا کوٹ میں کیوں نہیں جاتے کوٹ میں کیوں نہیں جاتے اس کو ایک بار کوٹ بار تو نکالو ادھر سے مریم نواز ٹوئٹ داگ دیتی تھی ادھر نواز شریف وہ ادھر بیٹھ کر لندن میں ٹوئٹ داگ دیتا تھا کہ اماندار لیڈر ایک ہونسٹ لیڈر ٹرسٹ لیڈر آپ کو بور رہا ہے کہ نکلو بار گھر سے یا بات میں نہیں سننے اگر بات پہل سب سے بڑا یہ تھا کہ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے اس کو بھئی اپنی گرفتداری دینی چاہیے تھی جب پولیس آئی بولتا بھئی یہ میرے ہاتھ ہے پکڑو اور لے جا یا لوگوں کے پیچھے چھپ کر بھئی پھر بچ جانا اس کو کون سا بھئی آپ جوان شہر جوان سنگتے ہیں بھئی نہیں دیکھا جائے نا ادھر اب ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا تو عمران خان کے پخش میں بات کی ہے پہنکے بات کرنے کا یہی ہے کہ اب دیکھو ایک بندے کی اٹھارہ طریق کو پیش ہی ہے بندہ یہ بولتا ہے کہ میں نے اٹھارہ طریق کو کورٹ میں آؤں گا ٹھیک ہے اٹھارہ طریق ابھی تھا کوئی تو نہیں نا تو آپ نے پہلے مطلب یہ شیلن کرنی ایک مطلب کے لوگوں پر بھئی کوٹ کا آرڈر تھا کہ اس کو گرفتار کر کے تو ہمارے پاس لے کر رہا ہاں پاس لے کر رہا ہاں سونہ طریق کو تو جب کوٹ نے آرڈر دے دیا اس وقت وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے آپ اسی وقت اس کو پکڑ کے چار جو ہے نا وہ جیل میراک کے چار در اس کی وہ کرتے ہیں جو اکثر چھوٹے آم بندہ رہا ہوں اب دیکھو نا ہمیں نانسو نواز شریف سے اتنا ہے جو بھی یہ دو پالتی ہیں آپ واپس میں لڑ رہی ہیں ان سے کوئی ہمیں لالچ نہیں ہے لالچ یہ ہے کہ اب ہسٹری دور آ رہا ہے جو بھی لیڈر ایک اچھا ہوتا ہے جو بھی ایک سوچتا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے اس کے پیچھے جلان جاتے ہیں چاہے ہیلیکپٹر میں تباہ کر دیں چاہے کسی اور چیز میں تباہ کر دیں نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اندر چیر کریں تو گیا ہے نا آپ کو ایک گندہ سسٹم اس نے دکھایا کہ آپ کو بجتر سال سے یہ کیسے لوٹ رہے ہیں آپ کی ابھی تک بھی آنکھیں نہیں کھولی وہ بندے سارے چوروں کے چور عمران کھا بھی چلو چور لیکن ابھی تک عمران کھا نے شروعات کی ہے گڑی چور ہے انہوں نے عربوں کے خربوں لوٹ لیے اب وہ بندہ آپ کو ایک اصلیت ان کی سامنے ایک رکھتا ہے ٹھیک ہے آپ عمران کھا کو سلیکٹ نہ کریں نواز شریف جو بھی پالٹین کو نہیں بھائی میری بات سنیں اگر یہ چارجر ہے نا بھائی یہ صرف ملتا ہے سو اور پیک اپ ویسے تو اس کی پرائز ادھر پانچ چھ سو ہے اگر یہ چوری کرتے ہیں نا آپ یہ چوری ہے اور اگر یہ موبیل آپ بیس ہزار والا چوری کرتے ہیں یہ بھی چوری ہے یہ بھی چوری ہے بھائی دونوں چیزیں چھوڑا لو کوئی بھی چوری چوری ہے چھوٹی چیز بھی چوری ہے اور بڑی چیز بھی چوری ہے اگر یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ ادھر ڈیفائنڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ عمران کا ٹھیک ہے چلو اس نے اچھا کیا ویسا کیا اس بات کر رہا ہوں کہ آپ کا سسٹم کیسے ورکنگ کر رہا ہے آپ کو دہشتگرد اوپر سے ٹھوک رہے ہیں آپ کو ایک چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے آپ کے بیچارے نیتے لوگ ہر روز مر رہے ہیں آپ کی ٹیم بار جاتی ہے سروے کرنے وہ مارے جاتے ہیں ان کا صاحب کون دے گا آپ کے جو بارڈر پر بیچارے لوگ مار رہے ہیں ایک ایک دن ان کا صاحب کون دے گا اب یہ بندہ ادھر بیٹھا ہے آپ نے ساری مطلب کے فورسز ادھر لگا دیا کہ اس کو گرفتار کرنا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے مار دینا ہے مارو لیکن آپ ان لیگل سے اس کے اوپر کیس تو چلاو ایک ان لیگل جو بھی اس نے قصور مار کیا اس کو دفعہ جانے تو دو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو چاروں طرف ہو رہا ہے اس کو بھی ڈیفائنڈ اس طرح کریں کہ آپ لوگوں کے بچے نہیں ہیں جو بارڈروں پر مار رہے ہیں اتر سے آتے ہیں دس مار جاتے ہیں بیس مار جاتے ہیں ان کو ڈیفائنڈ کرو الیکشن کے لیے آپ کے آپ کے پاس سکوٹی نہیں ہے اور کال آپ نے پوری ادھر دامہ دور سکوٹی بھیج دی ہے اور آپ نے لوگوں پر کوئی اتنا مارا ہے آپ نے لوگوں کو مطلب کہ شیلنگ ماری ہیں ان بچاروں کی سانس کوئی اندے ہو گئے بیمار پڑے آپ کے پلیس لینک جو پلیس والے لوگ تھے وہ بھی مار رہے ہیں تڑپ رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون کا قنون ہے کون سا مجھے آپ ہی بتا دیں اب یہ نہیں کہ میران کھا کو ڈیفائنڈ کر رہے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے یار دیکھو نا یہ سب کچھ کرنے کی نوبت کیوں ہوا ہے کیونکہ وہ قنون کو مان نہیں رہا آپ میری بات سنو وہ ٹٹی کرنے جاتا ہے آپ کیس کر دیتے ہیں صبح اٹھتا ہے آپ کیس کر دیتے ہیں ہر روز کیس پہ کیس کوئی یار بھائی آپ میری بات سنیں آپ میری بات سنیں اب اس پر سیونٹی سیکس سیونٹ بھائی اس پر آئی فائی آرز ہے تو ان کو بھائی جا کر خارج تو بھائی میرے میری آپ کو سنونا بات یہ سارا سسٹم ہی گندہ ہے جی شباز شریف پر اب کرپشن کا کیس ہے منی لوڈرن کا کیس ہے وہ آپ کا وزیراعظم ہے آپ اسے سلوٹ مارتے ہیں وہ آپ کا مجرم ہے اس نے آمنی زمانت پر آپ نے بھائی کو باہر بھیجا ہے آپ نے اس کو ابھی تک پکڑا نہیں ہے بریم پر ابھی کیس ہے آپ نے نہیں پکڑا صحیح اس چیز کا انسان کو دوکھ لگتا ہے لوگوں پاکستان کو دوکھ لگتا ہے اور کسی کا چیز نہیں کا دوکھ لگتا نا عمران خان نے کچھ کیا ہے مارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا لیازہ آپ غریب کے لیے وہ قانون بنائے اور امیر کے لیے وہ ایک قانون بنائے سب کے لیے ایک قانون بنائے اصل میں نا جو سوہیل کی باتوں سے مجھے سمجھائی ہے نا کہ یہاں پہ بڑا ہو چھوٹا ہو یہاں پہ لا قانونی ہے جو بہت زیادہ ہے جن چیزوں کو ہمیں فاکس کرنے کی ضرورت ہے نا اس حیر کے اوپر ہمیں ہمارے کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی سسٹم کو اس چیز کی تینشن ہی نہیں ہے اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بے روزکاری بنا ہوا ہے غربت بڑا ہے ہاں اٹھا نہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ ہم پوری دنیا میں تنہا ہو رہے ہیں مطلب کوئی بھی ملک ہمیں جو نا وہ موہ نہیں لگانا چاہتا وہ چاہے ہمارے امسائیں ہیں چاہے آپ دور کے ہیں جو بھی یہ ایک جو نا وہ تھوڑا تھوڑی بہت یا کسی ملک کی پوزیشن ہونی چاہیے نا تو ہم اس وقت بلکل زیرو پر کھڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے جاپ اس طرح کی ارکزیں کرتے ہیں نا اب دیکھ لو ٹھیک ہے اس نے کیا سب کچھ کیا ایوریتن کی لیکن جو انہوں نے رات کو اس کے اوپر تاوا بولا ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے اور جو ہے نا پہلے بھی لوگ جو ہے نا وہ کافی آ تک ان چیزوں کے خلاف ہو رہے تھے لیکن اس سے زیادہ ان کا معاملہ جو نا وہ خراب ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ٹائم آیا ان کو ٹائم انہوں نے دیا تھا کورنے کے آپ سولہ طریق کو یہاں پہ پیش ہونا ہے اب سولہ بھی تو آج مطلب چودہ پندرہ سولہ پھر سولہ آنی ہے پھر جا کے جو نا اس میں پیش ہونا تھا لیکن انہوں نے پہلے ہی وہ سسٹم شروع کر دیا ٹھیک آپ نے چار بندے بھیجیا ہے علاکہ سٹار میں یہ کہتا رہے ہیں کہ یہ نوٹس دینے آئے نوٹس سے آگے تو وہ نا وہ معاملہ ان کا بڑھ گیا اور اس کے بعد آپ دیکھو نا ملک کیسے نہیں چلتے جب تک آپ کی عوام ہی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے اب دیکھو نا ایپ مہدی کی بات کریں تو وہ سب سے اچھا لیڈر ہے والد کا یقین کریں اس نے امنے لوگوں کو امنے ملک کو اس راہ پر چلا دیا کہ ابھی تک کوئی لیڈر ایسا ہوئی نہیں ہے اس پر بات کرنا تو ایسے مطلب کے فضول سی ہے نا یہ تو ایک چورن بیچنے کے چورن ایک بیچتے ہیں ایک اس کا ایک چورن بیچ دیا اور اس کی مطلب کے فیلیو بار کے انڈیا کے خلاف جیسا کہ بلاول کو انہوں نے یوز کیا تھا وہ ایک ایسا سسٹم ہے ان کے مہدی کے ساتھ تو ان کا کمپیریز نہیں بنتا وہ تو بھئی ایک اوپر اوپر لیڈر ہے صحیح بات ہے بھئی لیکن اب باتیں اکھرتے رہتے ہیں کون دوشہ کھانا کا معاملہ جو بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے وہ سکس کا پیڈی ایف کے پیجیز ہیں جن کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھی ہو ہیں جو اس سے پیدا اٹھاتے رہے ہیں مثال کے طور پر چار سالی فور چار سالی فورٹی فیڈی ایف پیجیز ہیں اور آگے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں کتنے لوگوں کے نام شامل ہیں جو وہاں سے جو ببار سے گفت ملتا تھا وہ لے گھر چلے جاتے تھے دیکھو ٹھیک ہے عمران خان نے بھی غلط کیا اس نے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اس کے غلط کرنے کی وجہ سے وہ باقیوں کے کامز کام لوگوں کے سامنے آگیا کہ یہ پیچھلے کیا کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کس ساتھ تک جو آنا اب دیکھو وہ ہمارے ادھر ایک ہے پرائم نیسٹر کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سال کے لیے بنا تھا جب ادماج کی تو وہ پتا ہے جس کی پینٹو کاری تھی امریکہ میں ہاں شاہد کاری تھی شاہد کاری تھی اس نے کیا کیا اس کے مطلب جب اس کا ٹنیور ختم ہوا وہ ایک سال کے بعد اس کی سال گرا تھی بیٹے کی تو وہ بھئی اس نے بلکل سمپلی سٹی ایک سادگی کے ساتھ کی کوئی اس نے لائٹ نہیں جلائی بیسے ہی ایک کیک لے گیا چھوٹا سا کہ بھئی ہم بہت سادہ لوگ ہیں ہم اس طرح کا فنکشن نہیں کرتے ایک دو اور چیزیں عید کی اوپر مطلب احترام اس نے دکھای کہ ہم ایک ایمان تار ہیں ہم لیکن نگی رکھا ہائے وہ جب دوسرے نمبروں پر تلاشتے ہیں لیلے یہ کیا ایرپلیو جانتی ہے بھئی اب دیکھو وہ امریکہ گیا اس کی پینٹ اتاری گئی وہ چلا گیا اب آپ کو یاد ہے کہ جب بلیا میں یوکی نے کچھ انڈیا کو بولا تھا تو انہوں نے بولا کہ آپ کی ادھر ادھر ائرپورٹ پر تو ان کو ایسی حالت ہوگی یار وہ ویکسین کا آس ٹھیک ہے وہ یوگرٹ جاتے ہیں ویسے جاتے ہیں تو ان کو جا کر ویکسین چیکنگ کرانی پڑے گی ادھر سے انڈیا نے جواب دیا تھا ٹھیک ہے آپ کریں آپ کو ملک جو مرضی کریں ہمارا ملک آپ آئے کریں ایر آپ دیکھو نا آپ بہت پیٹھو ہیں امریکہ کے آپ ایسا ایسا سمجھیں بس بھئی یہ چیزیں جو ہے یہ ایک ایسا نظام ہے دل ہی نہیں کرتا بات کرنے کے لیے کیونکہ سارا نظام ان میں کوئی اچھا نہیں ہے یہی مثال سمجھ لیں بلکل بھائی خیر امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائکزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ